اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا ایک چائنہ کی جو LCD ہوتی ہے بظاہر تو اوپر سامسنگ لکھا ہوا ہے لیکن جو بھی اس طرح کی سائز کی ہوتی ہے چوبیس سائز کی چوبیس کا سائز ہوتا ہے اس کی ہم جو ویڈیو کی پرابلم ہوا وہ کیسے سالو کرتے ہیں اگر اس کی ویڈیو نہیں آرہی میں چار چیزوں کو آپ کو حل بتاؤں گا اگر اس کی ویڈیو نہیں آرہی اس کا بھی وہی حل ہے اگر یہ پی سی کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہو رہی اس کا بھی یہی حل ہے اگر یہ ہمارے سنگنل نہیں پورے بروز کرتی پورے چینل نہیں آتے یا چینل کوئی بروز ہی نہیں کرتی تو پھر اس کا بھی یہی حل ہے اور اگر اس میں جو ہماری ہم اس کو اٹیچ کرتے ہیں کسی ڈیوی ڈی پلیئر کے ساتھ یا پھر اس کے اوپر بازکات لائنیں یعنی شروع ہو جاتی ہیں جو کبھی کبھی آتی ہے کہ تو ہوتی نا پرمننٹ لائن وہ تو پینل کا مسئلہ ہے لیکن جو کبھی کبھی آ جاتی ہے یہاں ڈیسپری بلار کر جاتی ہے ٹھیک ہے یہاں ساری یک دم ہی اس کا کلر بلو ہو جاتا ہے تو اس کا میں پرابلم آپ کو بتاؤں گا اس کا حل کرنا کہ اس کو کیسے یہ اس کا سلیوشن کرتے ہیں بلکل ایزی ہے آپ اپنے گھر میں کر سکتے ہیں ہر بندہ کر سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے لئے ویڈیو پوری دیکھیں اور یہاں سے میں آپ کو انشاءاللہ آپ کو ابھی بتاتا ہوں کہ اس کا یہ کیسے پرابلم سالف کرنا ہے یہ کھول نہیں اتنی مشکل نہیں ہے بعض وقت لوگ ویڈیو پوری نہیں دیکھتے آگے اس کو فارورڈ کار کر کے کار کر کے بعد میں کہتے ہیں سمجھ نہیں لگتی پھر کال آ جاتی ہے چلے ٹھیک ہے اب میں اس کو کھولنے لگا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں اب یہ LCD اس کا ڈسپلے صحیح آتا ہے لیکن یہ سنگنل نہیں پورے براوز کرتی تو اس میں میں ایک ویڈیو کارڈ ہوتا ہے اس کا یہ دیکھیں یہ والا ہے ویڈیو کارڈ یہ چینج کرنا ہے یہ ویڈیو کارڈ اس لئے میں نے چینج کرنا ہے کیونکہ اس کا یہ الٹینے والا اس ہے یہاں سے اس نے سنگنل براوز کرنے ہیں اور اس ویڈیو کارڈ کا یہ آئی سی لگا ہے بڑا ہے یہ چینج ہو سکتا ہے لیکن جو اس میں پہلے ہوگا اس کا آئی سی چینج نہیں ہو سکتا ویسے بھی یہ کمپیوٹر آئیز پرینٹ ہوتا ہے تھوڑا بہت فارٹ آج ہے تو اس کی جو سلیوشن ہے وہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے تو چلیے میں اس کو کھولنا شروع کرتا ہوں اور ابھی آپ کو بتاتا ہوں اس کو چینج کیسے کرنا یہ بہت آسان ہے صرف آپ نے یہ پنز اس کی دیکھنی ہے اور اس کے اتنا آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ سپلائی کہاں لگنی ہے اور اس کی کنیکشن کہاں پہ لگنے ہیں اور اس کی کیا نشانی ہے موسیقا یہ پینل بھی اس کا سائٹ پہ کرنا پڑے گا کیونکہ پینل کو ہم نے بڑا سوٹری ڈیل کرنا ہے یہ پینل کو ذرا سی بکشاہ یا اس کو دباؤ نہیں آنے دینا یہ اوپر اس کے ڈاوٹ آجاتا تھا یہ پینل بنا کونسا ہوتا آپ کو یہ پتے کی بات بتا دو جو ہمارے پاس کمپیوٹر کی LCDs ہوتی ہیں نا پرانی ہم سیل کر دیتے ہیں یہ ایک تھوڑی سی دیسی ٹکنیک لگائی ہے پاکستان والوں نے کہ وہ بوڈی بھی خود بنائی انہوں نے یہ پینل وہ لگا لیتے ہیں LCD جو ہوتی ہے کمپیوٹر کے ساتھ ریکولر کو 21-24 انچ کی جو پرانی ہو جاتی نا اس کا پینل لگا کے اس کو اس بوڈی میں فٹ کرتے ہیں اور پیچھے وہ ویڈیو گار لگا جاتے ہیں تو پھر اس میں USB کیبل جو مکمل LED TV بن جاتا ہے اور ہر جس بندے میں نہیں گنیاش ہوتی کہ وہ اوڑیجنل ایکسٹی چیز لے وہ بھی اس سے پائدہ اٹھا لیتا ہے اس کو آپ نے تھوڑا سو اوپر اٹھا کے نیچے سے دیکھ لینا ہے کہ اس کی جو وائرد لگی ہوں گی وہ کہاں کہاں لگی ہے جندی سے اوپر نہیں اٹھانا یہ نیچے سے وائرد کیے دیکھیں اب یہ اس کی سٹیپ لگی ہوئی ہے ویڈیو والی یہ ہی لی ہوتی ہے پہلے اس کو چیک کرنا ہے اس ٹیپ کو یہ سٹیپ ٹھیک لگی ہے کیونکہ اس کے تو سنگنل ہی نہ آ رہے ہیں اگر یہ سٹیپ ہی لی ہو تو پھر اس کا دسپلی نہیں آتا ہے یہ میں نے پیار سے اتار دی یہ بھی اتار دی اور یہ بھی اور یہ سنٹر جب میں نے یہ کھول دیا تو میں نے اس کو ایک سائیڈ پہ کر دینا ہے یہ پہلے میرے پاس آئی تھی وہ کہہ رہے تھے کہ یہ پن کا فارٹ ہے میں نے یہ پن اس کی چینج کیے تھی لیکن اس سے بھی وہ جب یہ تھوڑے سی چینل براؤز کر لی تھی اس کے بعد اس کا آئی سی ٹپ ہو جاتا ہے میں نے کودہ ہاتھ لگا گا چیک لیا تو یہ اب کمیوٹرائز پرینٹ ہے اس کو ہاتھ سے نہ تو ہم رپیئر کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنا بریک آئی سی لگا ہوا ہے یہ اور اور نہ اس کا کوئی اور حال ہے اس کا حال یہ ہے کہ اس کی جو پینل ہے وہ چینج کر دوں یہ تقریباً ایک ہزار کے راؤنڈ باؤنڈ ہوتا ہے نہیں ہاں یہ دیکھیں اب میں چینج کروں گا اب میں بتا دوں کہ اس کے پارت کہاں کہاں پہ کون کون سی تارے لگتی ہیں آپ کی انفرمیشن کے لیے یہ جو جیک لگا ہے یہ جیک ہے یہاں پہ سپیکر کی تارے لگتی ہیں دونوں سپیکروں کی یہ دیکھیں چار پوائنٹ ہے دو ایک سپیکر کے دو ایک سپیکر کے اب یہ والا جو جیک ہے یہ اس کی پاور سپلائی ہے ٹھیک ہے چار پوائنٹ والی لگے گی یہاں پہ پاور اس کو یہ دیکھیں اوپر انہوں نے نیچے لکھا بھی ہوا ہے پلاس بارہ مولڈ پلاس بارہ مولڈ پھر نیکٹیو پھر نیکٹیو ٹھیک ہے ڈبل ڈبل تارے دیئے ہیں یہ سینٹر والی دو بھی لگا دے نا ایک نیکٹیو کی ایک ہوئیٹی کی پھر بھی چال جائے گی اور اگر آپ کے پاس یہ تو اس کی بڑی سپلائی لگی ہوئی ہے یہ سپلائی نہیں ہے تو آپ یہاں بارہ مولڈ کا اڈاپٹر لگا کے بارہ مولڈ ایک یا دو امپیر کا تو یہ سیل سی ڈی کو چلا سکتے ہیں یہ بہت کام کرنٹ رہتی ہے اور اس کے بعد یہ جو پینل پورا دیا ہوا ہے یہ اس کا بٹن کنٹرول فارورڈ پلی بیک یہ یہ سارے بٹنوں کی تارے ہیدھر لگنی ہیں اور اس کا سینسر اس کا رموٹ وہ بھی اس کے ساتھ یہ شپ میں لنک ہوگا پھر اس کا یہ ہے کہ یہ جو تارے ہیں یہ اس کی ڈسپلی کی ہیں جو پینل کو جاتی ہیں لوگ پینل کی تارے لگانے میں بہت غلطی کر لیتے ہیں اس میں اگر آپ کو نظر آرہا ہو یہ فلیشنگ کی وجہ سے صحیح نظر نہیں آرہا یہ ایک ڈاوٹ ہے یہ آپ کو نظر آرہا ہے ایک تیر کا نشان بنا ہوا ہے جس سائیڈ پہ یہ تیر کا نشان ہوتا ہے ان لائنوں کے اگر اس سائیڈ پہ ہوتا یہ اب اس سائیڈ پہ نا یہ جو چھوٹا تیر کا نشان ہے ٹھیک ہے اس طرف ہم نے جو اس LCD کی لال تارے ہوگی نا چھپ کی جس سائیڈ پہ لال ہوگی ایک سائیڈ پہ لال تارے ہوتی ہیں وہ سائیڈ پہ سیدھی رہ کے لگانے ہیں اگر اٹھی لگا دیں یا تو پینل جال جاتا ہے یا کٹ چل جاتی ہے چلے اب اس کی میں فٹنگ کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دونوں سبیکروں کے لگا دی اور یہ دیکھیں یہ دونوں سبیکروں کے لگا دی یہ سبیکروں کے لگانے تارے لگا دی اب اس کو میں اس کے ساب سے فٹ کرنا ہے کہ اس کارڈ سے کسی سائیڈ پہ دباؤ نہ ہو یعنی کہ کوئی ناٹ اس کو دباؤ نہ رہا ہو کہ کہیں سٹیڑا لگا ہو جہاں پہ جو لگا ہو اپنی جگہ پہ کنفر ٹیبل اور سیدھا پڑا ہو یعنی کہ کسی ناٹ کی وجہ سے یہ کھڑانا ہو دباؤ نہ ہو کنفر ٹیبل طریقہ سے لگا کیونکہ جس سائیڈ سے اس کو دباؤ آنا ہے اسی سائیڈ سے اس نے اندر سے اس کی وائرنگ کریک ہو جانے اور سی ورکنگ نہیں کرنی مضاخر تو نہیں نظر آئے کیونکہ وائرنگ کریک ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے لیکن یہ سی ورکنگ نہیں کرے گا میں نے اس کو کار دیا پیٹ اب یہ دیکھیں یہ اس کا پینل ہے اس کی یہ لال تارے ہیں اس سائیڈ پر جس سائیڈ پر اس کا تیر ہے اس سائیڈ پر یہ لال تارے کرکے اس کو دھان سے لگا دینا ٹھیک ہو گیا اب اس کی یہ جو تارے دی گئی ہیں نا یہ اس کے اندر لائٹنگ والے راڈ ہوتے ہیں جو اس کے پینل کو روشن کرتے ہیں یہ اس چیز کی لائٹنگ کی تارے ہیں یہ راڈ چینج بھی ہو جاتے ہوتے ہیں بعض پاتھ جال جائے دوں یہ میں نے لگا دینے سپلائی کے ساتھ جہاں پہ جگہ بڑھی ہوگی ٹھیک ہے اور اس پینل کو ایسے ہی جہاں پہ آپ نے پہلے دہا رکھ لینا جہاں سے کھول ہے اس کو وہاں پہ ہی دوبارہ ٹائٹ کر دینا تاکہ فٹنگ میں دوبارہ ہمیں کو مسئلہ نہ پیش آئے اس کا پینل تک لگ گیا ہے اس کو اوپر والا جو ہوتا ہے وہ تو صرف یہ کور ہے یہ اپنی فٹ ہوگی اس کی فٹنگ مکمل ہوگی اب اس کو میں کنیکٹ کر رکھیں میں نے سوچھ لگا دیا یہ لکھے کرنٹ آگیا اب میرے پاس وہ نہیں ہے اس کا رموٹ نہیں ہے تو یہ اس کے یہاں پہ اس کے نیچے بٹن لگ گئے ہوئے میں اس کو آن کرتا ہوں یہ دیکھیں آن ہوگی اس کا مطلب ہے کہ مارا سینسر بلکل ٹھیک لگ جائے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اگر آپ کو پھر بھی نہیں سمجھ آتی یہاں پہلچڑی کھول لیتے ہیں وہ بات میں کوئی اور مسئلہ اس میں آ جاتا ہے تو آپ میرا کنٹیکٹ نمبر ہے میرے فیس بک پیج پہ بھی اور اس چینل کی اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا تو آپ مجھ سے ہلپ لے سکتے ہیں یا کلیئرنس کر سکتے ہیں تھانکس فار واشنگ اگر آپ کو پھر بھی نہیں سکتے ہیں آپ کو پھر یہ ویڈیو پسند آئی دیا تو تھوڑا سا کمنٹ باکس میں ہمیں بتا دیں یا جو اس میں کوئی کمی پیشی رہ گی وہ بھی بتا دیں اس طرح ہمیں ذرا پسا چلتا رہتا ہے کہ کیا ہماری صورتی حال ہے ہمارا کانٹینٹ کیسا جا رہا ہے تھینک یو اللہ حافظ اپنا خیار رکھئے گا